بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سائنس کی دنیا میں جاہے وہ اجادات ہوں دریافت کی جانے والی بے شمار چیزیں ہوں تحقیقات ہوں یا پھر سائنسی علوم و فنون اور اس میں مہارت رکھنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے ہمارے ذہنوں میں فوراں سے یورپ کا خیال آتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ سائنسی اجادات یا علوم و فنون میں کمال صرف اہل یورپ کو ہی حاصل تھا بلکہ ان علوم و فنون میں مسلم دنیا کی بہت سی قابل شخصیات نے اپنا نام پیدا کیا ہے دوستو اہل یورپ ان کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن ان کے کاموں کا اعتراف نہیں کرتے تو دوستو آج ہم بات کریں گے کہ مسلم دنیا پر پہلی بار سائنسی علوم و فنون کے دروازے کب اور کس نے کھولے دوستو جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں سائنسی علوم و فنون کا آغاز پہلی صدی ہجری میں ہو گیا تھا تو آئیے دوستو چلتے ہیں پہلی صدی ہجری میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس نے مسلم دنیا میں سائنسی علوم و فنون کا آغاز کیا تو دوستو اسلامی دنیا پر سائنسی علوم و فنون کے دروازے کھولنے والی اس شخصیت کا نام تھا خالد بن یزید دوستو خالد بن یزید ابن معاویہ کا بیٹا تھا اس کی پیدائش کی تاریخ تو معلوم نہیں ہے لیکن یہ واضح طور پر معلوم ہے کہ چونسٹھ ہجری میں یزید کے انتقال کے بعد خالد بن یزید بہت چھوٹے تھے دوستو یزید کی وفات کے بعد خالد بن یزید کا بڑا بھائی معاویہ ابن یزید ابن معاویہ خلیفہ ہو گیا جسے معاویہ ثانی بھی کہتے تھے بدقسمتی سے وہ اس تخت کو برقرار رکھنے کے قابل نہیں تھا وہ تین ماہ یا چالیس دن کے اندر اندر نامعلوم بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا خالد ابھی بھی بہت چھوٹا تھا لہٰذا اسے تخت کی پیشکش نہیں کی گئی اس کی بجائے مروان ابن الحکم خلیفہ بن گیا تاہم خالد ہمس کا گورنر بنا اس کی والدہ حاشم بنت ابو حاشم بن عطیہ نے مروان سے شادی کی تبریگی روایت کے مطابق یزید کے بیٹوں میں سے ایک ابو حاشم کے نام سے جانا جاتا تھا جسے کیمیا یعنی کمیسٹری کے مطالعہ میں دلچسپی تھی مروان کی موت کے بعد بھی خالد اتنا چھوٹا تھا کہ اسے تخت کی پیشکش نہیں کی گئی تو مروان کا بیٹا عبد الملک خلیفہ بن گیا خوش قسمتی سے خالد کو عبد الملک سے بہت زیادہ عزت اور وقار ملا دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے اسلامی سکے کا نظریہ کس نے دیا تھا تو دوستو دراصل یہ خالد بن یزید ہی تھے جنہوں نے سن چھہتر میں پہلے اسلامی سکے کا نظریہ دیا ایڈرو جی براؤن کے مطابق خالد بن یزید کو کیمیا یعنی کمیسٹری میں بہت ہی دلچسپی تھی کتاب فہرست میں ابن الندیم کے مطابق جابر ابن حیان خالد بن یزید کے ساتھ شراکتدار بن گئے جو یونانی علم کو عربی زبان میں ترجمہ کرنے میں کیمسٹری کے ایک مشہور سائنس دان تھے دوستو کہ آپ جانتے ہیں خالد بارود کی دریافت کرنے کے لیے بھی بہت مشہور ہوا تھا اگرچہ بہت سارے ماہرین کے مطابق بارود نومی صدی اسوی میں چینی تہذیب نے دریافت کیا تھا تاہم تاریخ کے مطابق خالد بن یزید نامی مسلمان کی میادان ساتھویں صدی اسوی میں بارود بنانے کا اہم جزو جسے پوٹیشیم نائٹریٹ کے این او تھری کہتے ہیں سے واقف تھا پروفیسر الحسن کے مطابق یہ فارمولہ اور نسخہ جابر ابن حیان ابو بکر الرازی اور دیگر مسلمان کی میادانوں کے کاموں میں پایا جا سکتا ہے مسلم دنیا میں پوٹیشیم نائٹریٹ کی اسطلح ہمیشہ سے ہی مختلف ناموں سے سامنے آتی ہے جیسا کہ نیٹرون براک الہیت ملیا شباب یمانی وغیرہ وغیرہ دوستو خالد جو سن سات سو چار میں بہت ہی کم عمری میں فوت ہوئے وہ پہلے اسلامی سائنس دان تھے جنہوں نے دانشمندی دریافت اور ایجاد کے علم کے دروازے کھولے دوستو یہ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ آیا کیمیاوی تحریر کہ خالد بن یزید سے منصوب جواز موجود ہیں یا نہیں اسلام میں پیشاورانہ فارمیسی میں یہ ابتدائی اروج اور ترقی یورپ میں اس طرح کی ترقی سے چار صدیوں قبل تین اہم واقعات کا نتیجہ تھا جن میں منشیات کی مانگ اور مارکیٹ میں ان کی دستیابی میں زبردست اضافہ پیشاورانہ پختگی اور بےمثال دانشورانہ تجسس شامل تھا گن پاوڈر جس کے بارے میں برطانیہ میں ایک سفری مسلم سائنس دان نے دعویٰ کیا ہے کہ اگرچہ چینیوں نے سارٹ پیٹر کی بندوق کی ایجاد کی تھی اور اسے اپنے آتش بازی میں استعمال کیا تھا لیکن یہ عرب ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا کہ فوجی استعمال کے لیے پوٹیشیم نائٹریٹ کو استعمال کر کے اسے پاک کیا جا سکتا ہے اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ نمک پوٹیشیم نائٹریٹ ہے ہو سکتا ہے کہ عربوں نے نمک پات کی زیادہ پاکیزہ شکل تیار کی ہو ساتھویں صدی اسوی کے آس پاس چین میں گن پاورڈر تیار کیا گیا تھا اور یہ ریشم روڈ کے ساتھ یا منگولوں کے ذریعے مغرب میں لائے گیا تھا کسی بھی صورت میں چینی گیارمی صدی میں اس طرح کے کسی بھی دوسرے ریکارڈ کے استعمال سے پہلے فوجی راکٹوں کا استعمال کر رہے تھے ناظرین سائنسی تحقیقات اور ایجادات کی بنیاد پہلی صدی ہجری کے دوران میں خالد بن یزید نے ہی رکھی تھی جو بنو میاں کے ایک چشم و چراغ تھے سائنس کی کتاب میں پہلا نام انہی کا نظر آئے گا لیکن مغربی سائنس جانوں نے انتہائی تنگ ذرفی اور بد دیانتی کرتے ہوئے ان سے خوشہ چینی تو کی مگر ان کا اعتراف نہ کیا خالد بن یزید دل و دماغ پر شہانہ تکلفات کی وجہ سے خلافت سے محروم رہے لیکن علمی دنیا میں اپنے کاموں کے سبب بہت مشہور ہوئے خالد کو علم حیت یعنی فیزیولوجی سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ کائنات فلق کا ایک قرہ تیار کرنے میں کامیاب اور دوسرے سیاروں پر مشتمل ایک موڈل کو کہتے ہیں دوستو یہ قرہ دراصل زمین سورج اور دوسرے سیاروں کا ایک موڈل تھا جو کہ لوہے کا بنا ہوا تھا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی ویڈیو میں ہم مزید ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے